حضرت مدیعہ جیپور میں آستا کا کے اندر ہے تاڑکیسور مندر اور کل السائے صبح تاڑکیسور مندر میں جو ہی وہاں کے پجاری پریوار گوین نرائن کی پتنی نے اپنے گیس سلنڈر سے چائے بنانے کے لیے اون کیا کہ گولا آگ کا تبدیل ہو گیا اور اس کے بعد وہ دو کی بھائی مرتی ہو گئی اور دو گنگی روپ سے گھائل ہوئے حضرت مدیعہ پہلی کٹنا نہیں اس رازتانی کے اندر گیس سلنڈر سے دھماکہ ہو کر کال کلویت ہونے والی یہ تیسری گھٹنا ہے اسی تیرہ جنوری کو کانتی نگر علاقے میں چوئیس جنوری کو جوار نگر میں اٹھارہ جنوری کو پولو اکٹری میں اور یہ ہی نہیں یہ سلسلہ پورے رازتان میں چل رہا ہے بیس فروری کو سیکر کے سیکھ پورا محلے کے اندر ایک گیس سلنڈر کے فٹنے سے سات لوگ کال کلویت ہوئے بیس فروری کو میرے خود کے نروات چند چھترو کے اندر وارڈ نمبر پچپن کے اندر ایک پورا گھر اڑ گیا ایک محلہ کی مرتی ہو گئی گھرتپور کے اندر ایک کار جس کے اندر اوید روپ سے سلنڈر لگا رکھا تھا وہ بیچ بجار فٹ گئی میں سمجھتا راجستان کے اندر اس اجلہ یوزنا کان آج ایک کروڑ دو لاکھ پریوار اس گیس کنیکشن کو استعمال کر رہے ہیں اور سرکشا کے جو محلہ دنڈ ہے ایک گیس سلنڈر رولز بنے ہوئے دو جار سوڑا کے اس میں جو گائیڈ لائن جاری کی ہے سرکشا کے محلہ دنڈ کے انسار اس میں جب گیس کا کنیکشن گیس کا سلنڈر لے کر کوئی آتا ہے تو اس کمپنی کے پرنیدی کی جمعاری ہے وہ اس کو چلے سے جوڑ کے جائے وہ ریگولیٹر سے اس چلے کی جاج کرے پر تو آج تک نہیں ہوتی اور دوسرا سب ادکس دی اسی کے ساتھ ہی جب یہ پلانٹ جس میں گیس سلنڈر بڑھتے ہیں اس میں بھی گائیڈ لائن کے انسار پرتے ایک سلنڈر کو آسٹیفکیشن ایک ادھکاری کرتا ہے جس کی دیکھ ریک میں بڑھے جاتے ہیں پر تو آپ دیکھ رہے ہیں آج کسی محلے میں چلے جاؤ ایک کونہ پر گیس کے سلنڈر کا عوید بیپار کرتے ہیں ملیں گے اور سب ادکس دی یہ ہی نہیں راجستان پترکانے کئی بار چتایا جنتہ کی جان ہتیلی پر ہے ساو دانے کے گریلیو گیس سلنڈر کی گنوطہ موت بن سکتی ہے اور جو ہیلپ لائن ہے ایک جو گیس کنیکشن کے ہیلپ لائن ہے اس کے جنباری ہے جب کبھی گیس کے لیکیج کی ستنا دی جاتی ہے پرتی دن چار سو ستنا ہے تو راجزانی میں دی جاتی ہے کبھی بھی ایک بار بھی ٹیلی فون اٹھانے کا کام نہیں ہے اس کا کارن یہ ہے دکس مہدہ ہے کہ دا اکس پولیسیو سبسٹینس ایکٹ بنا ہے انیس سو اٹھ کا اس کے سیکشن تین میں پنیشمنٹ اور کارجنگ اکس پولیسنگ لائکلی ٹو بی انڈیر لائپ اور پروپٹی اس کا کبھی استعمال پولیس کرتی نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہی جو پپلک لائیبلیٹی انشورنس ایکٹ بنا ہوا ہے اس کے سیکشن پانچ میں کلیکٹر کی جمعواری ہے کہ وہ ویریفیکیشن کریں اور ویریفیکیشن کے بسچات معاوجہ اس کمپنی سے دلوائے اس لئے میری مانگ ہے دکس مہدہ ہے میں سرکار سے چاہوں گا کہ آپ ایک بار ان گیس کمپنیوں کے ساتھ میٹنگ کرو ایک دن کی بات نہیں ہے آج کتنی بڑی سنکھا کے اندر عوید روب سے گیس کے سلنڈر کو گاڑی میں لگا کے لوگ یادرہ کر رہے ہیں برتپور کی گھٹنا آپ کو دھیان ہوگی پیچ بجار کے اندر میری خود کی کونسٹنسی میں دکس مہدہ ہے بوٹیا روڈ پر ایک گیس کی کنیکشن سے جوڑی ہوئی گاڑی جو چلتے ہو جاری تھی اچانک بسپورٹ ہو گیا یہ گھٹنا سمانے نہیں ہے آج ہر ایک آدمی ڈراؤوا ہے پتر کا ایڈیٹوریل لکھ رہی ہے پر سرکار نے ایک بار بھی اس گیس کے کمپنیوں کے پردیدوں کے ساتھ بیٹھنے کی آپ سرکشا کے لئے انتجام کرو اور جو یہ ایکسپلوشیو ایکٹ اور جو پبلک لائیبیلیٹیز ایکٹ میں ہے اس کے انساروں کے ورود کاروائی کرو تنیباد 131